تو دوستو فانلی آج کنڈا فلم انڈسٹری کی آنے والی ایک اور بہترین فلم کا ٹریلر اس بات کی جانکاری کے ساتھ آج لانچ کیا جا چکا ہے ہر ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کہ بھی یا آپ اس فلم کو ہندی لینگویز کی مادیم سے بھی دیکھ سکتے ہو سینیما گھر میں یعنی کہ بھی یا یہ فلم پین انڈیا کے تحت ترلیز ہوگی آل اوور انڈیا میں تو بھائی کیسی ہے یہ مووی کیا ہے اس فلم کی کہانی کیسا ہے اس فلم کا ٹریٹمنٹ یہ ساری جانکاریاں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اس فلم کے ٹریلر کے رییکشن کے مادیم سے لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے اس فلم کو لے کر ایک چھوٹی سی اپیل کرنا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ میری اپیل کا تھوڑا سا مان سمان رکھتے ہوئے اس فلم کا سپورٹ جرور کیجئے گا کیونکہ بھی اس فلم کے کلاکار کے ساتھ یعنی اس فلم کے جو مکھے کلاکار ہیں ان کے ساتھ اس سے پہلے بھی بولیوڈ کے کچھ سڑی انتر کاریوں نے ایسا سڑی انتر رچا تھا کہ بیا ان کی ایک بہترین فلم کو سینیما گھر میں آنے سے پوری طریقے سے روک دیا تھا یعنی کہ بیا میں بات کر رہا ہوں اس فلم کے مکھے کلاکار رکھت سٹی کی جن کی فلم دوہزار انیس میں سینیما گھر مرلیز ہونے والی تھی جس کا نام تھا اور وہ فلم اتنی بہترین اتنی زبردست تھی کہ بیا اس کو دیکھنے کے بعد میرے دل سے اس فلم کو لے کر یہ آواز نکلی تھی کہ اگر یہ فلم سینیما گھر میں ریلیز ہوتی تو بیا لوگوں کو یہ فلم کے چپٹر ون اور کے چپٹر ٹو کا طرح مزا دیتی میرے بھائی لیکن فلم کے ساتھ ایسا سڑی انتر رچا گیا کہ بیا یہ فلم آج تک سینیما گھر میں ریلیز نہیں ہو پائی اور فائنلی اس فلم کو OTT پلیٹ فارم پر ریلیز کیا گیا اور اس کے بعد ہندی لینگویز اس فلم کو یوٹیوب کے پلیٹ فارم پر لانچ کرنا پڑا کیلئے سینیما گھروں میں آنے سے روک دیا گیا تو میرے بھائی اس بار رکھش سٹی کی آنے والی اس بہترین فلم کے ساتھ میں ایسا کوئی بھی انیائے ہمیں نہیں ہونے دینا ہے یعنی بیا اگر یہ فلم سینیما گھروں میں آپ لوگوں کے سہر میں نہیں لگتی ہے تو بیا اس فلم کو لے کر آپ اپیل ضرور کیجے گا اپنی آواز بلند کیجے گا اس فلم کو لے کر اپنی مانگ اٹھائیے گا بیا اس فلم کو سینیما گھر میں ریلیز کرنا پڑے گا ڈسٹی بیوٹرز کو میں اس فلم کی اتنی تاریف آپ لوگوں سے کیوں کر رہا ہوں تو بیا اس کا خارن میں آپ لوگوں کو کیا کب بتاؤں بیا میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی اپیل کرنا چاہوں گا کہ میری اپیل مان کر آپ اس فلم کے ٹریلر کو یوٹیوب کے پلیٹ فارم پر جا کر دیکھ لو جب آپ اس فلم کے ٹریلر کو دیکھو گے تو آپ خود بخود یہ بات کہو گے کہ بھائی واقعی میں یہ فلم بہت ہی زبردست ہے یہ فلم ڈیزرب کرتی ہے بیا اس فلم کو ہندی لینگویز میں all over انڈیا میں ریلیز کرنا چاہیے تاکہ ہندی آڈیس جو ہے اس بہترین فلم کا مزا لے سکے تو بھائی کیسا ہے چارلی ٹریپل سیون کا یہ ٹریلر چلیے اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس چھوٹے سے ریاکشن کے مادیم سے ہیلو فرینڈز میں ہوں نرندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیوز انچن میں تو دوستو اکثر یہ بات تو آپ لوگوں نے میرے ہر ایک نیوز میں سنا ہوگا جب بھی میں کنڈا فلم انڈسٹری کی آنے والی کسی فلم کی بارے میں آپ لوگ کو جانکاری دیتا ہوں تو کنڈا فلم انڈسٹری کو لے کر ایک بات میں آپ لوگ ضرور کہتا ہوں کہ ان دنوں کنڈا فلم انڈسٹری میں جس طریقے کے فلمیں بن رہے اس کو دیکھنے کے بعد یہ بات دل سے خود وقت نکلتی ہے کنڈا فلم انڈسٹری کیلئے سندل ووڈ کیلئے یہ انڈسٹری جو ہے وہ ہمارے انڈین فلم انڈسٹری کا مان سمان ایک دن پورے ویسو میں بڑھانے والی ہے فیلانے والی ہے اور بھائی کنڈا فلم انڈسٹری کی ابھی ایک فلم ہے نا بھائی جو سریما گھر میں ان دنوں تہلکہ بچا رہی ہے جس کا نام ہے KJF کا چپٹر ٹو اور بھائی اس فلم نے کیا تہلکہ مچایا ہے یہ بات تو ہم سب نے دیکھا ہے اور بھائی کنڈا فلم انڈسٹری کے جو میکرز ہیں نا بھائی وہ میں بولوں گا کہ صحیح معینے میں فلم کا میکنگ کرتے ہیں میرے بھائی ان کی فلموں کو دیکھنے کیسے ایسا لگتا ہے کہ بھائی فلمیں ان دنوں تو کیول سنگل وود میں بن رہے ہیں میرے بھائی اور یہی بات رکھسٹ سیٹی کی آنے والی اس فلم میں بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جسے ڈیریکٹ کیا ہے کیرن راج کے نے جنہوں نے اس فلم کی کہانی کو بھی لکھا ہے اور اس فلم کا ڈیریکشن بھی کیا ہے اس کے بعد اس فلم میں نظر آنے والے جتنے بھی کلاکار ہیں وہ بھی اتنا بہترین کام کرتے ہیں نظر آرے گا ہے اس کے ہم جتنی بھی تعریف کرے کم کرے ہیں یعنی کہ بھائی اس فلم میں جو مکھے کلاکار ہیں جن کے نام پر یہ فلم ہے وہ ایک ڈاگ ہے ایک پالتو جانور ہے جس کا نام ہے چارلی جس کے کیئر ٹیکر بنتے نظر آ رہے ہیں اس فلم میں رکھسٹ سیٹی جن کے کردار کا نام ہے دھرما اس کے بعد اس فلم میں راج بھی شیٹی بھی نظر آ رہے ہیں اور دانش شیگ بھی نظر آ رہے ہیں جو بھی بہترین پرفاؤنس کرتے نظر آ رہے ہیں تو دوستو واقعی میں اس فلم کا میکنگ جس لیبل پر ہویا اس کو دیکھنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی واقعی میں ایک بار پھر سے رکھسٹ سیٹی نے اپنے بہترین فلم کے مادم سے ایک اچھا ایکسپیرینس لوگوں کو دینے کی کوشش کی ہے میرے بھائی کہانی بہت ہی دمدار لگ رہی ہے میرے بھائی یعنی کہ ٹریلر میں جو کہانی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ایک ایسے انسان کے اردگیر دھومتی نظر آ رہی ہے سماج میں ہوتے ہوئے بھی سماج کے لیے نا کے برابر ہے یعنی کہ دھرما جو ہے اس کو سماج یہ کہتے ہوئے ہم لوگوں کے سامنے پرزنٹ کر رہا ہے کہ بھائی دھرما ایک ادھرمی ہے وہ سماج کے لیے کوڑ ہے سماج کے لیے گندگی ہے وہ سماج میں نہ رہے یہ سماج کے لیے اچھا ہوگا یعنی کہ بھائی سماج اس کو پوری طریقے سے خود سے بہشپرٹ کر چکا ہے اور دھرما کے لیے ایک ڈیالوگ بولا جاتا ہے اس ٹریلر میں کہ تمہیں تو ایک کتہ بھی نہیں پوچھے گا یعنی کہ وہ سماج کے لیے ایک بیماری سے کم نہیں ہے اور دھرما بھی خود کے بارے میں یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی وہ سماج میں رہتے ہوئے بھی سماج سے کافی دور ہے اس کی جو جندگی ہے وہ گھر سے کام کام سے گھر دارو سگرے مار پیٹ انہی چیزوں کے اردگرد گھومتے نظر آ رہا ہے یعنی کہ بھائی وہ سماج کے بیچ میں رہتا بھی ہے تو بھائی سماج کے ایک ایسے کونے میں جہاں تک بھائی دھرما کا گھر جس طریقے سے اپنے کے سامنے رکھا گیا ہے اس میں یہی بات بتائی گیا کہ کوشش کی گئی ہے کہ اس کو سماج نے سوسائٹی سے پوری طریقے سے بہشکرت کر رکھا اور وہ سماج سے کافی دور ہٹ کر ایک آسیانی میں رہتا ہے اور اس کے لائٹ میں مطلق جو سماج اس کو یہ بات کہتی ہے کہ بھائی تمہیں کتہ بھی نہیں پوچھے گا تو بھائی اس کو ایک لاوارش کتہ ملتا ہے جو کہ خود لاوارش ہے اور دھرما سماج کے لیے لاوارش سے کم نہیں ہے یعنی بھائی دو لاوارش جب ایک ساتھ ملتے ہیں تو بھائی کہانی شروع ہوتی ہے چارلی ٹریپل سیون کی یعنی بھائی ان دونوں کے بیچ میں بانڈیشن کیا ہے کیوں یہ دونوں ایک دوسرے کی اتنے قریب آتے ہیں یہ ساری بات ہمیں تو سمجھ میں آئے گی جب یہ فلم سینیما گھر میں آئے گی یعنی بھائی تو دوستو واقعی میں ٹریلر بہت ہی ساندار ہے بہت ہی بہترین ہے فلم کا میکنگ آٹ اوپ ڈا باکس ہے اور رکھش سیٹی کا ہم کیا کہہ بیا وہ بہت ہی بہترین کلاکار ہے بہت ہی کریٹیو انسان ہے اور وہ ہمیشہ اپنی فلموں کے مادم سے مجھے تو پرباویت کی ہے میرے بھائی آج تک میں نے انہوں کو یہ جتنی بھی فلمیں میں نے دیکھی ہے ساری فلمیں مجھے ان کی پسند آئی اور اس فلم کے ٹریلر میں بھی وہی بات ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بھائی رکھش سیٹی اس بار اس فلم کے مادم سے بھی لوگوں کا دل جیتنے والے ہیں تو بھائی میری اپیل آپ لوگ ضرور مانیے گا اس فلم کے ٹریلر کو کم سے کم ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو یہ احساس ہو سکے کہ بھی اس فلم کے مادم سے آپ ایک بہترین فلم کو سینیما گھر میں دیکھ سکتے ہو بولیوٹ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل وارن جیکشن کو لائک سوکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے بلائکن کو زور دبائیے گا